بسد خلوص بسد احترام آیا ہوں قبول کیجئے تو حفا بڑا انوکھا ہے آہا کیا بات ہے ساری مشتاق صاحب مختی معروض رائی صاحب اور حضرت مولانا فضل الباری صاحب ماشاءاللہ استاذ اساتذہ اکرام کی دعا چاہتے ہوئے یہ شیر پڑھتا ہوں اور آپ حضرات کے آگوش محبت تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں دیکھ ایک شیر اگر اچھا لگے تو آپ دعاوں سے نوازیں گے انشاءاللہ وہ دعا جب مل جائے گی بلکہ سینے میں سجا کے رکھوں اور پوری رات اور پورے دن آپ کو آہے سے ہر گائے میں انشاءاللہ یاد کروں گا دیکھ ایک شیر کہ وفا خلوص عقیدت کا جام لیا ہوں وفا خلوص عقیدت کا جام لیا ہوں بسد خلوص بسد احترام آیا ہوں قبول کیجئے تحفہ بڑا انوکھا ہے مربلا سے تازہ سلام لیا ہوں السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ہر لغز موتی ہے گولی نہیں ہے لگتا ہے مہش بتنا والے کے مہمے بولی نہیں ہے اے رہا کیا بات ہے نہیں نہیں تنویر زکی صاحب ایسی بات نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر میں سلام کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ جواب اچھی انداز میں دیتے ہیں کی نہیں لہجہ بھی ہو قبول ترنن قبول ہو لہجہ بھی ہو قبول ترنن قبول ہو لہجے کے ساتھ ساتھ تکلم قبول ہو قاری مستاف صاحب آپ میری طرف دیکھیں ماشاءاللہ قاری شوقت صاحب مولانا شوقت علی صاحب المظاہری ہمارے ماشاءاللہ کلاس فرنٹ تھے مولانا شوقت علی صاحب ماشاءاللہ ان کے نام سے آپ کی نسبت ہے جوڑی ہوئی ہے تھوڑا آپ مجھے دیکھیں سارا مجمع آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو دھر دیکھ رہے ہیں ایسے بے وفائی نہیں چلے گی ماشاءاللہ پورا مجمع آپ کے طرف دیکھ رہا ہے آرہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ لوگ بالکل تبانائی کا ثبوت دیجئے اور جیتا جاپتا مثال دیجئے ماشاءاللہ پوری رات ابھی باقی ہے ہر بات ابھی باقی ہے انشاءاللہ آخری ملاقات ابھی باقی ہے لکبے دنگے رہے تمام شوراہ کرام خطبہ اعظام نقبہ اکرام کے انشاءاللہ بیانات سے اور ان کے اشعار سے آپ حضرات مستفیض ہوتے رہیں گے آئیے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا احسان اور شکریہ آدھا کرتا ہوں جس کے آدائے توفیق کیے بغیر یہ تنویر زکی نہیں رہ سکتا اللہ رب العزت کی بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج کے دن بعنوان تعلیمی بیداری کانفرنس کے پربہار اور پربہار موقع پر اللہ رب العزت نے ہم سب کوئی کٹھا بیٹھنے کی توفیق فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں نیک دلی کے ساتھ اخیر تک تمام علماء اکرام کی موائز حسنہ کو سننے کی توفیق اطاف فرمائے سلام اتباری آمین حضرت اکرامی میں ساتھ ساتھ محش بطنہ کے تمام منتظمین جلسہ اور یہاں کے نوجوانوں کا تہدل سے شکریاد کرتا ہوں خصوصا ہم اپنے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب یقین جانئے آپ کے گاؤں کا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جسے آپ کا گاؤں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے اور الحمدللہ بہت ہی کم عمر میں اگر کسی شخص نے پورے ہندوستان کا سفر کیا ہے اور آپ کے گاؤں کا نام روشن کیا ہے اور آپ کی آن بان شان بن کر کے وہ براہ ہے تو حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب ہے یقین جانئے اگر آپ ان کے کاندھے سے کاندھے ملا کر ان کے حوصلے کے ساتھ اپنے حوصلہ اور حمد اور جرت کو ساتھ میں نبھا کرے اگر آپ نے ان کا ساتھ دیا تو انشاءاللہ یہ شولہ یہ محش بطنہ تک نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں چمکتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ ہم لوگ ان کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ 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 الحمدللہ حضرت مولانا مفتی معروف رائے صاحب بہت بڑے دل دادا آدمی ہیں اور سخاوت پسند ہے ماشاءاللہ ان کی نسبت ان کی دعوت اور ان کی قربت اور ان کی محنت پر میری پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں حاضری ہوئی ہے اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے اور اللہ تعالی آپ حضرات کی زندگی میں دندگو نیرہ چوگن ترقی سے مالا مال فرمائے سارا مجمع کرتے ہیں آمین حضرت اگرامی اب میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں اور آج کے جلسہ کیوں کر منقب کیا گیا ہے اگراز و مقاصد بتا کر میں صدر جلسہ کا انتخاب کروں گا انشاءاللہ نام کا اعلان تو ہوئی چکا ہے نام کا انتخاب تو ہوئی چکا ہے لیکن نام کا اعلان ہونا باقی ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ بینر تلی تعلیمی بیداری کانفرنس اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر فاش آرڈر آف گورڈ انہوری القرآن پہلا آدیش اللہ تعالیٰ کہے اقرأ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ بربکا الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما علم یعلم سرور کانات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوئے ہیں پانسو کھتر اسوی میں پیدا ہوئے ہیں میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا چلو آپ کی وہ سرزمین ہے جہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے ماں کے ساتھ زیرہ کر رہے تھے شراب پینہ وہاں پر فقر سمجھا جا رہا تھا برائی ہر طرح کی عام تھی مبد پرستی اور پرستی کے ساتھ ساتھ خدا کا انکار کرنا نبی کا انکار کرنا اور معاشرے کے اندر ہر طریقے سے بگاڑ پیدا کرنا ان کا شیوہ بن چکا تھا ایسے وقت میں اللہ اگر چاہتا تو قرآن کی پہلی آیت نازل کرتا لا تشرب الخمر کہ تم شراب مت پیو ولا تقبلو انفسکم یہ آیت نازل کرتا اللہ تعالیٰ کہ تم اپنے نفس کو قتل مت کرو حالانکہ ایسے وقت میں جب کہ پوری دنیا کو پرشک میں پھسی ہوئی تھی اور پوری دنیا اللہ کا انکار کر رہی کی ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جنبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کی سرزمین پر کرتا ہے ایسے وقت میں جبکہ لوگ بیٹیوں کو زندہ زبہ کر رہے تھے ماں کے ساتھ موہ کالا کر رہے تھے بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلی گھوٹ اس کے موہ میں شراب کے قطرے ڈالے جاتی تھے لیکن ایسے وقت میں کون سے آیت نازل ہوتی ہے یہاں پر علماء اکرام ہے حفاظ اکرام کی جماعت ہے کون سے پہلی آیت نازل ہوتی ہے آپ لوگ بولیں اطرق بسم ربی اللہ خلق پہلی آیت نازل ہوتی ہے یو رک ہولین قرآن تم قرآن کریم میں سے پڑھو ویڈاوٹ ایجوکیشن کن نوٹ سکسپول کہ تم بغیر ایجوکیشن کے دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے آج سچر کمیٹی کی ریپورٹ آتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں افسوس جس امت کیوں لیا اللہ نے قرآن کو نازل کیا آسمان سے اس میں پہلی آیت نازل کیا ہوئی ہے بولے کیا پڑھنے کا حکم نازل ہوا ہے لیکن آج ہم لوگ سب سے زیادہ ناخاندہ ہیں نابلد ہیں پڑھے لکھے میں سے ہمارا فیصد گھٹا جا رہا ہے اس لئے اپنے بچوں کو بڑھائیں گے نشاء اللہ یقین جانئے دنیا کا مقابلہ آپ نہیں ایٹم بم سے کر سکتے ہیں ایٹم بم سے نہیں کر سکتے ہیں بندوق اور گولی کی بنیاد پر نہیں کر سکتے ہیں یقین جانئے اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں تو ایڈیوکیشن اور علم کی بنیاد پر کر سکتے ہیں ارے وہ کون تھا اے پی جبدالکرام آزاد وہ کون تھا وہ مسلم مسلمان ہی تو تھا جب اس کے اندر کوئلٹی آئی تو کوئی مارکہ لال اس کو راشت پتی بننے سے روک نہیں سکا اور اس کو سائنس کا بننے سے روک نہیں سکا پرسیڈنٹ آف انڈیا ہاں انڈیا کا پہلا مسلم پرسیڈنٹ ایسا ہے جو سائنس اور ٹیکنولوجی کو دے کر بھارت کو ایسا مہان بنا دیا کہ پوری دنیا کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر آج بھارت بات کر رہا ہے یہ کون تھا یہ مسلمان ہی کے تو بچے تھے انشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس لیے میرے بھائیوں سوکھی روٹی کھائیں گے پھر بھی سکول جائیں گے یہ نارا آج کا نہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تم پیٹ پر پتھر باندھ لو لیکن تم قرآن کی تعلیم سے اپنے سینے کو آرازتہ کرو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آج ہمارے گاؤں محلے میں آج دیکھئے کوئی حافظ قرآن بنتا ہے تو اس کو پھٹا کمپنی سمجھا جاتا ہے اے مولی صاحبے کیا کرے گا یہ تین ہزار چار ہزار کمانے والے اللہ اکبر یہ سوچ ہماری ہوتی جا رہی ہے مدرسہ کرسے ہمارا اور آپ کا دھیان ہٹتا جا رہا ہے اس لیے مدارس کے اہمیت اور فضیلت کو برقرار رکھنے کے لیے آج کا یہ تعلیمی بیداری کانفرس منقب کیا گیا ہے اس میں انشاءاللہ ہم لوگ ملجل کر ساتھ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ لوگ نوجوان جو پیچھے کھڑے ہیں ارے بھائی میں خون بہا رہا ہوں آپ کم سے کم پسینہ بھی بہائی تم تو فائدہ چلے گا آپ یقین جانئے ایک لفظ بولنے میں ایک سو گرام خون سوختا ہے تب جا کے لفظ نکلتا اگر آپ کو نہیں معلوم تھا آپ یہاں آ کر کے دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے سنجیدہ محول کے ساتھ یہاں پر سنجھیں وہ نوجوان جو پیچھے کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے بلکل سنجیدہ محول ہے اور یقین جانئے پورا ہے ہندوستان الحمدللہ بہت سارے صوبوں میں جانے کا مجھے موقع ملا لیکن اتنی سنجیدگی کے ساتھ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں مہش بطنہ کے لوگ بلکل سنجیدگی کے ساتھ ورنہ تنویر زکی کی شروعات ہوتی ہے تو اٹھانی چھوانی سے شروعات ہوتی ہے آج تو دیکھ رہا ہوں ہزاریہ دو ہزاریہ پانسیہ سو دو سو سب ہے ماشاءاللہ ورنہ اٹھانی چھوانی ایک دو سے شروعات ہوتی ہے لیکن شروع میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں کا مجمع ہے ماشاءاللہ اب یہی سے آپ حضرات تیار ہو جائیے اب ماشاءاللہ بلکل جلسے جلسے کا تو آغاز ہو چکا ہے لیکن میں میرے ذمہ داری میں جو بات کہی گئی ہے ماشاءاللہ میں ان کو نباتا چلتا ہوں تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہر قوم کا یہ اصول اور ذاتہ ہے کہ اپنے پروگرام کو اپنے اصول اور ذاتے کے تحت چلاتے ہیں اگر کوئی پروگرام کسی اصول اور ذاتے کے ساتھ نہ چلے تو وہ پروگرام بلکل رائے گا اور بیکار ہو جائے کرتا ہے اور اصول کے خلاف چلنے کے بعد وہ پروگرام ناکام ہو جائے کرتا ہے تو لہٰذا اتنا بڑا وسیو عریض پن ڈال لخدق میدان منتحہ نظر تک انسانیت کا ٹھاٹھا مارتا سمندہ ماشاءاللہ روڈ کے اس کنارے سے اس کنارے تک ماشاءاللہ بہت ہزاروں لوگوں کے حجوم ڈھیڑ پڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے اب ضرورت ہے کسی بڑے مجمع کے کنٹرول کے لیے کسی نہ کسی کنٹرولر کی ضرورت پڑے گی کسی نہ کسی صدر جلسہ کا انتخاب کرنا پڑے گا تب جا کہ یہ جلسہ کامیاب اور بامراد ہوگا تو میں آپ کو بتاتا چلوں آج کے اس جلسے کی صدارت کا سہرہ جس عظیم شخصیت ماہر علم و عرفان محربان قدردان مسلح قوم و ملت کے سپرد کیا جا رہا ہے اور جس کے سر پر صدارت کا تاج باندھا جا رہا ہے وہ محتاج تعرف نہیں وہیں ہمارے علاقی کے آنبان شان حضرت جناب حضرت مولانا فضل الباری صاحب دامت برکاتوں آج کی شب ان کے سر پر صدارت کا تاج رکھا جا رہا ہے اور ابھی سے لکھر صوب تک اور آخیر تک انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے اور ہمارے ساتھ میں رہ کر انشاءاللہ اس جلسے کو کامیاب اور بابورات کرانے کی کوشش کریں گے آئیے کشیر پڑھ دوں مسلم کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ جو پیچھے ہیں وہ والے بھی بولے پیچھے سے آباز نہیں آ رہی حضور ہو رہا اور ایک مرتبہ پیچھے والا محلب بولے مچھل کے سبحان اللہ سبحان اللہ جو سر پہ اپنا صدارت کا تاج رکھتے ہیں مچھل کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی خوشی کبھی غم ہوتا ہے کبھی خوشی کبھی غم ہوتا ہے سبحان اللہ وہی کہتا ہے جس کے سینے میں دم ہوتا ہے سبحان اللہ محلب بزوانہ والوں آپ دل کا جگر دل نکال کے رض دور تبھی ہوگا بولے زور سے ایک مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ مچھل کے بولے مچھل کے بولے مچھل کے بولے مچھل کے بولوں ستارت کا تاج رکھتے ہیں ہمیشہ سے ہی وہ آلہ مزاج رکھتے ہیں اللہ اللہ اور صحت بھی خراب ہو تو جلسے کی کیسے ہو جو صدر ہے وہ مکمل عراج رکھتے ہیں ہمیشہ اللہ مکمل عراج رکھتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ بسم میں سے ضرور بھی ضرور ہمارے حضرت مولانا مشتاق صاحب شوکت صاحب ہماری اس لفظوں کی بھرپور تائر فرمائیں گے جی میں تائر کرتا ہوں اس بات کی میں تمام لوگوں کے طرف سے اور حضرت مولانا فضل اطار فضل اطار صاحب کی طرف سے بھی تائر کرتا ہوں مجھو امید ہی نہیں بلکہ یقینیں